امکن بلیج کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائه فی حاضر سات وفی کن سات من سات لیل ونہار بلیجم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا اتا تسکنہو ارزکا توعن وطمت اعو فیہا طویلہ یا رب محمد وعال محمد واجل فرج قائم عال محمد مولا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ اکزیہ جاتی یا سیدہ بنت محمد سلام اللہ صلوات اللہ علیہ حاضرکنی ولا تحلکنی فی سبیل اللہ اکزیہ جاتی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد اجل فرج قائم عال محمد موتر کرو زبانہنا لسلوات انشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہو عظیم عبادت ہے کوشش کرو سارے شامل ہو بلاند صلوات اللہ حماس علیہ نعرِ تکبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ حیدری مشکل کشا علی حسینیت سارے سارے آکھو بے حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد اہل بیت علیہ السلام دے کل دشمنت اللانت بے شمار لانت مالک تُسا سارا کو آباد اور اشاد رکھے سب تو پہلی دعا ہے کہ مالک کی کائنات تو آدھے اس سفی حضات تُورایا میرے مرشدات دپر خلوص احتمام خرچ اخراجات بادشاہ حسین دے شریدی محنت محکیر دی نوکری مالک مسافرہ شام دے صدقہ اپنی دربار مالک ملزور تو مقبول فرمائے میرا گھر ہے وطن ہے زاکری نئی منوامنی گنڑی دعا ہے کیونکہ ہر عبادت دا مقصد دعا ہے آج محرم دی چار ہو گئی ہے لیکنان جڑا بندہ گھر دے کم کا جرام چھوڑ کے بادشاہ حسین دی جتے جتے سفے ماتم وچھیوں یا انحاضری دیندہ دل اچھے ہکہ دار دے شریف آئن تے اجڑ گائے نے اور دوائی منگو پاکر ملانگ دنیا تو چور گئی آئے مالک اندلوائکین کو صبر جمیل عطا فرماوے جتنے حاضر بیٹھے ہو سادات ازام مومنین مومنات تو آئے جتنے مرہومین دنیا تو چور گئے ہیں مالک اندلوائکین مزید درجات بلند فرما پرا شعب زمانہ ہے ہر شریف دی عزت نامو سلامت فرما مالک دشمنان ازا کو نست و نابود فرما ازاداری مولا امام حسین علیہ صلات و سلام سادی نسلہ شمار فرما مالک وارث حقیقی مولا امام منتقم علیہ صلات و سلام دے ظہور چتاجیل فرما مالک ساکھ بارویں آقا دے مطلہ گندے قابل فرما مالک ساڑی دوائوں کو شرف قبولیت عطا فرما جڑیکیاں سکھ دیا ان کے بار میں آقا دی زیارت کروں بار میں آقا دی آمد و سلامتی و حاستے بلند صلوات علاہم اعوذ باللہ من اشاہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہی تو میرا امام مومنت منافق دی پہچان الحمد للہ رب العالمین بل آقبات للمتقین و جنت للمؤمنین و نارو لل کافرین والمنافقین بے شمار اصلاوت و سلام علاو اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید سکلائن عائشہ مسلم شرکائن والمغربائن جد اللہ حسن وال حسن ابل قاسم محمد نبی سیدی عظمت سلوات عزار و بسائف آئین و تائین و برمہائین ضربت و علیین یا ملخندہ کے افضال من عبادت سکلائن محمد عظمت سلوات محمد والد سبت آئین محمد آئین 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 مشکل کشا علی دوران خطبہ آئین 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 صدقے بھائی صدقے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ سائن تھی مرازی ہوئے جنگلان دے سفرائیں مدینہ چھوڑائیں حسین بین جڑی حق کل ماریے اوہ سنے ناکھ وسے میں ریاک کی دعا فرمائے اور شزاد حکم لتے نال جڑا مضمون راندہ یکو ٹاچ لے سو پڑنا میں جناب مسلمے ان دی غربت پڑنی ہے جڑا کربلا دا پہلا شہی دے تے مارا کوفے گیا ہے ان دے زاکری دلاوزن بھلا ہوئے بھئی قدر کیتی ہے ناکھ سائن دی مرازی ہوئے سینہ دی آغاز سفرائی بیو اکبر دانا تھی مغموم زیادہ تے دی دیکھو دا سی جہرے دے دل ڈک دی یون دی ماد تے دی دیکھو دا سی جہرے دے تے دل ڈک دی یون دی ماد سینہ دینہ وال والد ایک مدین دو پردے زی پیوں سورا دا پیچھ کان بیٹھائی جہے اکڑا آئی وہ آوالا چانا زہرہ دا جڑا پندہ دے مکار واتے بذر گاندیاں مانتا دے تک مجھے دا عزت آلیاں وطن چھوڑائے حسین جنگلان دے سفرائن میڈی سائن رویا حسین دے ناوے اکل مارے آمد جایا تجھ روڑ ڈت میں نانے دشار چھوڑائے ہونڈ سا کیوں روڑائے بادشار میں فرمین دے نمان دی جائی ڈکی آئے نانا محمد جنگ تے ونجے آ ہونڈ نالا ہکلی ہونڈا آپ نے مقصد اچ کام جاو دی کے آن دے آئے میں دو نیک میں دے کافل جتیار لیے لے مانا میں دو دشار دے سیادہ دا یا مان دی جائی آپ نصاف نالزاں کمین دن گا تا دے محمل دے بھئی میں کیڑا کیڑا لی رکھے ساں عزت آلیاں بھینڈ جواں دی بھئی والایا ہکل ماریے سزائن میں گودھ ساں تا دے کافل جت کیڑا کیڑا لیے سیادہ دے بین پہلا لی میڈا بھا سے ڈوجہ پراغن بھیا تریجہ مسلم گاٹ نہ سمجھے تا میڈا سجاد کم نہیں عزت آلیاں بھی بھی آ دیئے مشورہ میں نے دیاں عزت آلیاں مل تو کر سیادہ دے کیڑا مشورہ بی بھی آ دیئے ایک کو تنبیج ایک کو کوئے پیجا باقی ڈولی پچو ایسے نے ایک دا زامن تو پو ایک دی زامن میں پہن دیاں سیادہ دے بین تو کہیں دی زامنے آ دیئے حسین میں عباس دی زامنہ سیادہ دے سجاد کم نہیں پہنیاں جاتا دے نال شام ونڈائے آ دیئے حسین عباس دی زامنہ کی تے پویاں جتا آگ سے خیمیں نہ لیندہ پیوزی میں در تے آگ کے اگز آباز خیمیں پٹے نائے یا میں بار لگیاں صدقے بھئی صدقے حسین لیا مرادی ہوئے میں کو ڈسا عباس دی زامن تویں سجادہ دا زامن مایاں وطن کی کو بھیجاں کوفے کی کو بھیجاں بی بی آ دیئے لا تعداد کوفے آلان دے خاد دائنی مسلم کو کوفے بے جنفیہ کو وطر جبے تائے آئے کار چھوڑیے امام کلمارین فیہاں تائے وطن ونڈائے تائے آئے کار چھوڑیے جنابین فیہاں اتباد کیا دن مولا حکم امام میں میں وطن وینہ لیکن مولا اتنی ملا دلا بینی دے ماملا دی مہار میں کوڑے سیادہ دے میں دا دل نہیں آدھا میں دے بات میڈیاں پھیڑا جنگلے رولے امام فرمائے انفیہاں مزار آنکلیاں چھوڑایاں آتا ہے وطن ونڈائے میں ڈیزائنہ میں دے نال منڈائے میں دا مشن مکمل نہیں ہوں وطن والوان جمائے ایک بیمار ٹکایاں دا ہوں چھوٹی اولاد اللہ آئے کار چھوڑے مزین دی مجلس چھے منت کہندی نہیں کیتی رومنا ہر کہندی اپنی اکبت میں ڈیزاکریچ کبھی نہیں آمنی ماری آلے زیزاکری چندے تو دکھا لاؤ زی کوئی نام آیا کھانتے دعا کرندو جی اکل ماریس مسلم تائے کوفے ونڈائے تائے ہائے کار چھوڑیے مسلم دب دسار جھکائے منظرہ بناوے چاند کا دم ٹرائے پچھوال کے آدھے مولا دزا کوفے کلا ونڈائے اوے چھوٹی اولاد آلے ہوں حسین فرمائے کلا نہیں بچڑے نال گھنوان جزا تالے ہوں مسلم ٹردہ ٹردہ ہوتاں گائے جتا مسلح عبادت بیٹھی آئیا اب آل دی بیڑ کتمان دی آڈ سنئے وارد دی تازیم واسطے اٹھئے مسلم کو روندہ دی تازیم زردہ روندہ جو اے دزا وطن یادہ دے ہی مسلمہ دے وطن کروے تا حسین جنہ نے دشار چھوڑا جائے سیدہ دے میں دا وطن حسین جنہ میں تو آج پیا چھٹ دا ہے سدکے بھائی سدکے سینہ دیے دزا کن تیاریں مسلمہ دے نمام حکم دیتا ہے تک کوفے ونڈا ہے غیرتہ لیاو میری سینہ دیے حکم امام جو آوا تو ناؤں لگا کیوں نہیں گیا مسلمہ دے سردار حکم دیتا ہے کلا نہیں دو بچڑے نال گھنوان تُو ماں ہے تیدے کولو مشورہ کرنہ آیاں دزا تیدے کیڑے بچڑے گھنوانیاں بی بی آ دیئے میں کو آ دائیں تا میں چھین سمرہ دے دیاں حباس دی بھیڑا ہی نمائی ہے سردار حکم دیتا ہے دو بچڑے بی بی آ دیئے وطن آ دی تیاری کریں دیاں جڑتے کوئی ڈھیر پیار ہے انتے میں کوئی ڈھیر پیار ہے چھوٹے پوتر ڈھیر پیار ہے انتے نمائی عزتہ لے ہاؤں میں ڈیسینڈ فرمایا ہے سردار تو انتدار کار میں پتران دی تیاری کر رہاں جڑے بند واسدے محنت کا رہاں بی بی آ دیئے خیال کریں ہی کے گالدہ سردار مسلم فرمائے کیڑی گالدہ عادی تے گناہ ہٹ کے لی انا وان کو بے یمنات کنی زدے لاوے میں ڈبالا دا سان چھوٹا ہے آوے جلدی دیر نہ لاوے میں پندہ دیکھنے جڑا دے حسینڈ مجلس جگیاں میں ہائی ناکار سنگاں مائی منت کار کے آ دیئے میں دا چھوٹا پتار ہی ویرات کو ڈردائی کو اپڑے کو لہ سماوے پیو ابراہیم صدقے دا یاد رکھیں میں کوئی دتے پتار ملا بسائن بھی امہ راضی ہووے سونا استقبال کی تا نے حق کہیں میں بندہ مضمون طلع نہیں ہے جنہیں میرے استاد محترم کو سنی بیٹھے ہو مالک بچڑے دے درجات بلند فرماوی سردار آکھے آکھے جو میں کوفے ونجڑیں بی بی عدی انتظار کر تیرین پردچ میری امامہ دے بہنہ آئیوں بیٹھیا جنہ دے جولی چھوٹے بالیں دارے سمجھے سین ہائے کرے سین میرے چوتھا بادشاہ فرمند ہے حسین دے مجلسی جتنی ہائے کار نالالہ گواہ بڑھونے ایسا چھوڑا تیری جنت دے زام میں دے دل میں دے یاد ہے تو آرے نال مکانڈے ماں بھائی دل میں دے یاد ہے پتھر رکھ کے پڑھنا پوند ممبر حسین تے کڑھا خوش آمد کی تی کدا نہیں بیند تے برا شالہ راضی یومین بندے راضی نومین خیرے دیڑی بکیہ چوائی تو آدھے سادھے آکی دعا کر کے بنجے نا ذکر مجمہ دا متاجے تے نا ذاکران دا انتے چھین دیا دا مہمان ہے غریب حسین چوکی ڈین فاجد ہے پھر مجھ تباہ شاہ جی پتہ نہیں ہے کہ لے سال کہیں دے نصیب ہو سی یہ حسین تا مہارا بچڑا کو نال لائز دعا کریں سید باہ شاہ میرے آکے یہ ہائے کریں اللہوز پچھے ناتواری چھو لیا جب بھائی ماری آلے جزا کری جز تو لکھا اللہوز کوئی نہیں یہ دلے کپڑے چھائے ماہ آئی نا بھائی جان دیا آئی نا ونڈنائی تے ونڈنائی کوئی نہیں بابا از پرچا جی مالک تیرے بچڑے کو سیحت علی زندگی دے وے پانی دے برتان پر رہے سید وڈے کو کول سڈا ہے سید چوٹیاں دھوائیاں ہیں سید میں بڑے حوصلے نال کڑا پڑنا مصاحب میری پینیوں کی خیراتے قناہ ممبر حسین تے دعویٰ فقر نہیں کی تا مدینہ نہ دیا تا تے نازے پوتر کو کول بلایا سید بزرگ پڑھ دیں پہلے وڈے دیں چوٹیاں دھوائنیاں شروع کی تیاں ہیں سید پانی دا برتان پر رہے سید بڈے دے سارتے پایاس ہائیو میرے اللہ سمجھیں یار چاندہ پندہ سمجھیں بڈے دے سارتے پایاس جتنا سارتے پایاس اتنا اکھی چو لڑ پیاس ماں ہے انہاں بھائی جتنا سارتے پایاس اتنا اکھی چو لڑ پیاس ہوا سغیر شاہ جی وڈے دیں چوٹیاں دھوائنیاں بچ چوٹے کو کول سڈائی اللہ جانے ماری اللہ سمجھا کہ دا مسلح تے باس ہی تا تیری یاک وزی فنو کر دے آکے دعا ضرور کرائے غیرت دالے چوٹے کو کول سڈائی سارتے پایاس جتنا سارتے پایاس اتنا اکھی چو لڑ پیاس بیدارت بندے تا تمہز آمین اینا غیرت آلے او ہکوال ترٹے ماں دی اکے کا کئی کئی نیرے جاری پوٹر دی چوٹیاں چوم کے آدھے او مینا سوڑا بچڑا اللہ جانے مہنے بات تیری یا سوڑی یا زرفہ کول دھوئے سی صدقے ہے بھائی صدقے ہے صدقے چوٹیاں دعایاں سزگر بات چاہ چولے پوائیس وڈے کوا کائیس ہکوار چولا پا وڈے چولا پا جائے ماد حکمہ بی بی ادی ہکوار لہا وڈے چولا پا جائی ہے لہا جائی ہے پتہ نہیں کتنے بندے سمجھ کے ہائے کرے سین کتنے ہاتھ سینے تیار سین ممبر دی عزت دی قصہ میں ماد دلہ مطمئن ہو گیا وڈے دو کنڈ کی تیس چھوٹے دو مو کر کیا دی ابراہیم جگہ ہکوار چولا پا پتہ دل دا تا میزامے نے نا جڑا آیا حسین دی مجلس جی امیر یو بندہ جڑا آئی نہیں کر سکتا غیرہ تالے ہو نہ چھوٹا پا سکے نہ لہا سکے درجات بلندوان باب نیاز حسین شاہ دے ہو فرمین دے نا جڑا نامی دفعہ ماں کھائینا نہ چھوٹا پا سکے نہ لہا سکے چھوٹے دو کانڈ کیتی سو بڑے دو مو کر کے آدھی دے دا تا کھڑا ہے نہ ہی پا سکدائے صدکے 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 حسین دیمہ راضی ہوئے نہ لہا سکدائے جت لہاں پوی آپ چلہائیں چھوٹے بیرا پتران دی جا ہون دے پتران دی تیاری کی تھی ماہی جان دی ہاں جو انجا بنجنے تے بلنا کوئی نہیں پھر مجھتے با شاہ جی چھوٹا ہی میں کپنا لی گھڑھانا لہاں دے ماہی کو سجے ہتھنال لہاں دی بے کو کھبے ہتھنال جلے پونچین خیمن دے دارتے پتران دے سارتے پیار کار کیا دی امان میدی حوال رب دے مسلم دی پا یہ نہ نگاہ پتران کو آن دا ڈٹھائیز رنہ جناب مسلم چھوٹا چپے وڈا رو کیا دے بابا کیا دسا نہیں سمجھان دی آج ماہ سا دی سا کو پیار کریں دی رہی ہے نا سا آنج رک دی سا دے والاں تے جڑا کنگیاں دے دی رہی ہے جڑا بند آدھے مکانواز تے شہزاد آدھے کئی وار پوا کے چولے سا کو کئی وار لہن دی رہی ہے آدھی انج بٹن کھلین دین چولے اندے وال وال سمجھان دی رہی ہے اما حسین دی را دی ہوئے بھائی جناب مسلم پتران کو چایا عباس دی بہن دارتے کھڑی ہے سردار ای دامان علی میں کو پتر ملاوے چودہ یا سولہ ماہ رمضان تاریخ اختلاف پیر چودہ یا سولہ ماہ رمضان بادشاہ حسین تو نکڑائے جناب مسلم استاد محترم فرمین دی آئین عباس جی میں منظر لیدہ کھڑا آنا ٹبا چھٹا عباس کھولوں مسلم گھوڑا دڑائے بزرگ پڑ دی آئین وکیل حسین دے بی بی زین ابدا جنہ ترکو پہ دو بھی پتر دل دادا میں نہیں نا بون دی رباس بڑھیں جے اندیر اخصار چمین داری آئے کریں تری جولیا جلاوز پچاما فرمین ان جدہ کیا دو تھی یو لے گئے آ بیند خیمیں گیا گال لا کے بیند مانی کو پیو فضل در رون داری ٹرگیا جناب مسلم بطنالیوں ماہ رمضان دے بہادی دے شوال آن دیئے مسلماناں گھراں چوکاں بزاراں جمع نہیں آئے کریں تلاوز پچاماں غریباں کو جنگ نہ چاہیی بد سفر شروع کی تا جناب مسلم پانچ شوال کو کوفیہ پہنچائے حسین دا وکیل کوفیہ اے نا رضیل لوگ ہیں نا بابا کوفیہ لے کوفیہ لا تعداد لوگ جمع ہو گئے تاریخ اللہ لکھ دے اٹھ ہزار یا اسی ہزار بندے آکے جناب مسلم دے ہاتھ تے بیت کی تی بادشاہ خاتل ایک چھوڑا مولا حسین بھیڑی دے معامل جنگلے نہ رو لے میں کو ممبر دی عزت دی قسم میں میں کناں کہیں دینا خاموشی دو پریشان تھیاں دے نا میں تھی ذاکری تے اثر پوندہ ہے ممبر دی قسم میں آکھ او وسی ہے جانتے میری سینڈ دی مور ہووے عزت آلے آکھ تام وسی جو اتھا درد پیدا ہو سی جڑے اولاد آلے بیٹھے ہیں میرا یقین کاملے ماری آلے دی پنی ہوئی خیرات ہے مسائے میرے حق کے دعا فرمائے مرشزادہ دین گزر دے گائے لوگان دی تعداد گھٹ دی گئی شاواج تیری سمجدہ صدقے خط تلک بیٹھا نا جو بہنی گھننا رضی لوگ ہیں میں کممبر دی عزت دی قسم میں پتہ نہیں کتنے بندے میں نو کر دی گال سمجھ کے ہائے کرے سینڈ جناب مسلم جدا آخری نماز پڑھا ہی نا کوفے آخری نماز مگر بین پڑھا کہ جناب مسلم ڈٹھا ہے یہ کہانی تے دو بچڑے نظر آئے صدقے 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 امہ حسین دی راضی ہوئے بھائی بھلا ہوئے انشاءاللہ ماں پہ کو بچکے ہو جتنے جوان آئے بیٹھے نسائن دی امہ راضی ہوئے عزت آلے ہو مسلم اپنی غربت ڈٹھی جناب حانی دے گھر مہمان آتھی ہے پتران کو چائز بزرگ بڑھ دے آئے نہ ہر پاسو ناکا بندیاں لگ گئیاں حسین دا وکیل کہیں دے گھر مہمان نہ ہوئے عزت آلے محمد علیہ الصلاة و سلام دی قصہ میں اس تو ڈکھا لاؤز میری ذاکری تھی اے کوئی نام منوان تاریخ دا جملہ پہ پڑھنا حانی کو گرفتار کے گھنے مسلم دا آخر یاسرہ موک کی تبا پھر دعا منگل کرو شالف پردیس اچھ کہیں دا کو وارس ہوئے بچڑے نالائز جناب حانی کو جلے پکیڑ کے گھننا ہے نا جناب حانی کو شہید کر چھوڑا جناب مسلم پتران کو چائے غربت ریکھیں بھئی ہائے کریں غربت ریکھیں جناب مسلم دی چھوٹے پوتر کوئی میں ڈھاگتے چاہی ودائیں بے کوئی میں انگل نہ لائی ودائیں تے او جناب پہلی دفعہ آیا نا جناب مسلم تے لوگ منتہ کر کے آدھیں آج سادھے گھر مہمان تھی واج انہ دے دروازے تے مسلم مہندہ لوگ دروازے بان چاہتے ہیں آیا میرے اللہ امیرے ہو بندہ یار جناب ہائی نہیں کر سکا مسلم اپنی قسمت تے ودہ رونے تردہ تردہ گال آخری خطہ میں تھیں دو ماتم ملے میں پھڑنا قاضی شرائط دروازے تے آئے جناب مسلم اصغر شاہد رات ڈھال گئی آئی پوری رات گلیاں چھو سائیں دا وقیل بچڑا کو نالاک تردہ رہی ہے آدھ رات منوان تاریخ جمعہ پڑھا ہے آدھ رات ڈھال گئی ہے نا جناب مسلم قاضی شرائط دروازے تے آئے تاریخ جوات اختلاف تاریخ اللہ لکھ دائی ایک قاضی اونوے لے فتوہ دے کے آیا یا تاریخ جو روجہ ملدہ جو ترائے محرم کو مفتیان تے قاضیاں فتوہ دیتا ہاں ممبر دی عزت دی قصہ میں بہرحال جناب مسلم دے دروازے تے آئے اینے دس تک دیتی ہیں قاضی نگاہ پہ یہ نا پچھا ہٹان لگ گئے جناب مسلم فرمیندن قاضی میں کو سنیاں میں حسین دا وقیل مسلم آئے کار چھوڑیے قاضی سارا حلائے بادشاہ فرمیندن پوتران دے سامنے تنہا نہ کرے بچڑے صدقے صدقے قاضی منت لا آہ میں کو عجدی رات پناہ دے قاضی ادھے زمانہ دشمنے میں نہ رہا سکدا دعا منگی کرو وطن آلے ہو یہ دعا منگی کرو شالہ پیو ایڈا مجبور نہ ہوئے جو پتران دے سامنے کمین دشمن کو سوال کرے جناب مسلمی میں پتران دو رٹھے وطن قاضی دو دیکھے قاضی کمرہ نہ مگ دا بچڑے سامنے ممبر حسین دیزہ دکل سامنے قاضی ادھے نہ رہا سکدا جناب مسلمی دا ہاتھ نہ پائیں پتران کو اتھائیں کھڑایا سے تو آئے نہ کریں تا تیرا اپنا مقدر ہندی منت کار کے آدھے قاضی رہا نہیں سکدا اتنی منت لا چاہنا دے سارتے ہاتھ راک چھوڑ جڑے گلی دا موڑ والوانجا دروازے تبار کھڑے صدقے صدقے بلا ہوئے حسین دیا مارا تو دکلاو دے بابا مایا کاندے تو ہائے کرے اتنی منت لا اندے سارتے ہاتھ راک چھوڑ جلے گلی دا موڑ والا سارتو ہاتھ چھوڑ انے نہیں پتا کیڑیا کے جندے تلے حسین دی امہ دا رمال آسی جمیشہ زادہ پیو دی غربت رٹھیے نا پیو دا دامن آپ کے ہاتھیں نا سادہ غریب بابا ہندیا منت نکار تو ہی گلی گنوا نصدقے اوہ بابا ہندیا منت نکار بابا ہندیا منت نکار بابا ہندیا منت نکار بابا ہندیا منت نکار امہ حسین دیراہی ہوئے بھائی غیرہ تالے ہو کس لیں وقت کتران کچھ آیا ہاں نالایا ٹوڑ دا بدے گلیاں چھوڑ ہولے ہولے آدھا بدے اللہ منت حسین دا وقیلہ منوان تاریخ دا جملہ پڑ سا منوان اپنے ہک ایک لفظ دا دے میں واہ رہا میرے استاد مدرم فرمینے ہونے آئیں تری جی گلی مڑا ہے جناب مسلم نکارچ آ کے تھاک خسین دا وقیل بہ گیا ہے ابا اللہ آئیے سا میں زمین صاف کیتی سا ایک کو سجے زانو تے لٹایا سا میں ایک کو خبے زانو تے لٹایا سا جناب بندہ آ دے مکان واسطے نوکر دی ستر سمجھے چھے آگئے ہو ساری زندگی دا رومانی قبر دی کندہ تا کئی ہائے کرے سے ممبر دی کلسہ میں پترہ کو سما کے سارا چمیست دعا دے ہاتھ چا کیا دے اللہ حسین دی ماہ دے خالی ولن دا واسطے میرے پترہ تے نندر غالب گار ہے غیرتہ لے ہو دعا مکنیا شہزادہ کو نندر آگئیے اور جنا دے چھوٹے بالے نو دار سمجھے سو جناب مسلم پہلے ہی میں بدے پتر کو مٹی تے سما جائے پھر مجتبا شاہ جی سمجھا کے دا ساری زندگی دا رومانی قبر دے دا ہاتھ تی میں بدایا سو تے چھوٹے دا سار رکھا ہے سا ممبر حسین دی عزتی قصہ میں ان دو دو جہا تی میں ولائے جو درے بال کو محال ہو گئے دیئے پترہ دا مو چمکہ دے امیر لال وطن تے مانال سمدے آئے تاریخ مجال سے منتظرین اللہ لکھتا ہے ستر دفعہ جناب مسلم ٹرائے پترہ دا پیار مجبور کریا وط والاوے آ ستے پترہ دا مو چمیا اللہ را سنما دے پردیسی بچڑے مٹیہ تے کی میں نندرہ گئے بابا زمانہ دشمن آئی نا وسد شاران چے باہلا کو کوئی کلہ نہیں چھوڑے اللہ جانے کیڑی مجبوریا مسلم دی دشمنان دے شارج زمان کے جپ گھر کی ٹرپی ہے مالک دیرگاہ رکھے مالک زاکری چے بخت عطا فرماوے باوے مدصر نیاز بے حلال دشاگر دے زی شان مدصر مالکوں دی زندگی کرے چاچا تارسول بڑے سونے لاؤزا کہ حسین دی قسمیں ممبر حسین دکھڑا کبر حسینیں میں بڑے دیر تک روندہ رہا بڑے سونے سونے لاؤزا کہ اس مالکوں کو اندہ حجر رہوے مالکوں دی زبان آواز جھور تاثیر تا فرماوے ممبر حسین دی کھڑا روندی یکی نال دعا ہے پاک حسین دی بھین کو برا دی زاکری چو حصہ تا فرماوے کوٹ بینیاں پردہ پیاما ممبر دی پچھو بیٹا بڑا سونے لاؤزا کہے جناب مسلم ٹرائنا تے چان دی روشنی چھوٹے شہزادے دے چہرے تے بھئیے ہائیو میرے اللہ صدقے صدقے ہیویں ممبر حسین دا وکیلی میں آئے جیویں جھک دو پانی آدھا ہے پوتر دا مو چھو مکی آدھا ہے اللہ راسن ماں آدھے بچھوڑے پردے چھو رول گئے بس ختم بھئی گھر ختم آخری وار آخری وار جناب مسلم پوتران دا مو چھو ماں پیار کارکے پتہ نہیں کیوں بندے سن دیں یار پیار کارکے اب آ چھنے کے مونڈے تے راک کے یہ میں ٹور پہ ہے جویں مالی باہ ہو جاڑ کے ٹور دا ہے گلیاں نے موڑ بدہ والدہ ہک دروازے تے آ کھڑائے جناب مسلم دکل باب کی تیس مالکہ مکان دروازہ کھولائے مسلم حکل ماری مائی پھر دیئے تمہیں کو پانی پھلا مطبا شاہ جی اورت گئیے پانی دا جام بر راز مسلم کو دیوان دا ارادہ کیتا پچھے کونے دے میں حسین دا وکیلا کمینی اور زمین تے بیٹ کے ہاتھ وان سارا دشمان اس طوری غربتیں بابا میں آکان دے تو آئے کریں عزت آلے آؤ ٹور پہ میرا اللہ میری غریبی دیکھ میرا پردے سے چکوئی کہے نہیں بچڑے سما آیا عزت آلے و ٹردہ اٹھدہ باہندہ جھندہ توا دے دروازے تیا بیٹھرے پہلے یا گیانا پیرز گرچا جی یا درات گزریو یا نماز دا وقت قریبا اللہ جانے کیا رازہ اور دروازہ کھولے مسلم تے نگاہ پییز حقا نماریے سویرون وہ مسافر کہیں دا مہمانے مزبان گول حسین دا وکیل نہیں پیانو دا پتر دل دا مزامے نینا مسلم آت بدن دا اٹھ دا اے فرمین دن گر میں دا اے تو ہون دا مائی تیڑے دارتے کیوں بہران دا اے دے میں ٹر دا ہاں جو ٹر نہ سنگ دا میں پکھا گئے اتارتے بچڑا دا مسلم آت دے کیت وطن ریا کیت سجن گئے میں نکڑے دیر دیاں دا آن ملا وہ جوڑی میدی میدہ ہاں ویندہے گھبران دا اور اے جلے سنائے نا جو حسین دا وکیل شالہ بھلا ہوئے سے دروازہ کھولا سا دیجے تو وکیل حسین دہیں تکنیز بطول قربانے آ لنگا گھر میدے وچھ ٹک کول میدے مہمانے اور اتادی گھار بھی حاضر سار بھی حاضر میں پکا گھنا دیاں کھانے نالو وین بطول دایا تیجے جان سمائے عزتہ لے ہو مسلم اندر داخل ہوئے جنہاں ہونے تک اپنی مرضی نال سنائے مرشزادہ اس تو لکھا لاؤز میری زاکری چاہے ہی کوئی نہ میں آکھاں تے تو آئے کرے مسلم پہلا قدم رکھائے مسلم اندر داخل ہوئے اور دروازہ باندھ کراندی خاطر اگام و دیئے تے باروئے میں جھاتی پا کے آدئے تو جو حسین دا وکیلے تیجے نال تا دو پترائن اور چھوٹی اولاد اللہ مسلم روکے ادھے دو فرزان دل باندھ میں دے تیجے کوفہ شارج نکھڑے ادھے جے نال کسمت دے پردیسیت دے اور جو تیجا ہاتھ وانے اپڑے اور تا دیئے کوفہ دشارے کی میں پتہ لگزی تے دے پوترے نہ بے دارد بندے دزامے نہیں نہ ماریہ لے دیزا کری چیستو دکھا لاؤ زی کوئی نہیں مسلم روکے آتے اے نشانی اللہ راسیاں دی جو حسنے میلے کپڑے کہے باپت ہوئی دیندانے امید جگ پردیسی بچڑے غیرتہ لے ہو جناب مسلم اندر ہے اور تا دی کھانے پکاوا نہ کھانے نہ پکا پردیئے مسلح وچھا دے جناب مسلم آتا ہے جو ہو سکتا ہے جو میری آخری رات ہووے عزتالیوں عورت مسلح وچھا دیتا اللہ دی عبادت شروع کیتی استاد مطرم فرمین دے ہیں نماز دا وقت قریب ہا اکھ لگی تے پوتران دی یاد آئی جناب مسلم کو دھاڑا مار کے رنہ مسلم عورت دا پوترائی تاریخ جندہ نہ بلا لکھ دیئے اکمینا دوڑا زیاد د دربار چیا کیا دے ڈھیر نام دے حسین دا وکیل سادہ مہمان عزتالیو نماز فجر دا کی دی جناب مسلم باروں آوازان بلان دو یا مسلم باہرہ حسا پردے دا حیاء نکرے سو ممبر دی قصہ میں مسلح تو تسا وکیل حسین دا اٹھے تلوار نیام چو کڑیے سا عورت دروازے دے مائی ہٹوانج مائی حاشمی جھوانا عزتالیو مسلم باہرہے ساڑے ست سو فوج دا دستہا جناب مسلم فنار کیتا ہے جڑے ملاؤن وچو بچے نا دوڑ کے گائن ابن زیادلہی ان کو آدھے بھئی فوج بھیج بغیرہ تا دے لڑا نالے کیتے انہیں آدھے لڑا نالہ ہکا ہے آدھے ساڑے سات سو فوجی تے لڑا نالہ ہکا ایک کمینہ آدھے تا لڑ دا جو نہیں ڈٹھا کئی کئی میلے دیوار دا آسرا وان گندہ ہے آدھے اللہ آج میں دنا لباس ہو گیا صدقے 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 بھئی فوج بیج بتا نالے ہو پیا دستہ بیجاز ایک کمینہ آدھے تسا لائے نوے سکدے اندھے نال جو حاشمی جوانے دوکھا کرو زمین چھ کھڑے مارو تے ککھ پا چھوڑو لڑا لڑا کائیں کھڑے چھ جھن پوسی میں کو ممبر دی قسم مالک صحت علی زندگی عطا فرماوے بابِ حاجی سید اسمت حسین شاہ کو بڑا سوڑا لاؤزوں میں گوا کہا ممبر دی قسم میں میں روڑتے کھڑ کے روندہ رہی ہائم وہاں کا جنابِ مسلم جلے گلییں جلے لڑنا شروع کیتا ہے نا تے لوگاں پتھر مارنے شروع کیتے ہیں ایک کمینی عورت کپڑا کو آگ لاک جنابِ مسلم تے سٹیے جڑک بندہ آجائے ہوسین دی مجلے سے جہائے نہ کرے امیروں سیو غیرت آلے جلے جنابِ مسلم تے آگ سٹیے ہیں نا توہ دوڑ کے آئیے ہاتھ باد کیا دیئے ہیں ہائیں سردار سوڑا ودہ لڑنایں حاشمی جوانیں یا جانگنا محلہِ حریرہ جگینوانے کھلا میدان ہے پتہ نہیں کتنے بندیں نہ کر دی ستر سمجھے زین مسلمات ہے دل میں ڈیات ہے کھول کے لڑا مجبوری ہی آئے اتھے بچڑے سمایا آیا میرے اللہ صدقے آتا ہے بچڑے سمایا مطا کوڑا دے ٹاپا صدقے صدقے مصال لیمہ راضی ہو بڑا ماتم ہو گیا ہے مائے راضی یہاں شالہ پردے علیہ مامہ تے بہنہ تو آرے تے راضی بنجھے نا غیرت آلے ہو بس جناب مسلم تے یک طرفہ حملہ کی تا نے پیرس غر شاہ جی لڑا و دہا لڑا لڑا ایک کھڑے چھے آ کے مسلم جھاڑ پری آئے ایک کمینی عورت پتھر مار آئے مسلم دی پہشانی چھے لگ گئے مرشدادہ رات میں منوال تاریخ جملہ پڑے کھڑے چھے جنویا آئی کھڑ پہ جانی تے آئی کمینے وڈا پتھر ڈو ہتھا نار چھے موسلم دے زہر دے مار آئے عورت پانی دے جانبار کے گھنائے موسلم کھڑتا ہے سپیوان دے ارادہ کیتا ہے سخونہ لودہ ہو گیا موسلم کھڑتا ہے بے درپندے دے دے مہنا اور زمین دے ویڈے لگئے مسلمہ دے دیوار دے ویڈے چھوڑا مطیدیاں دے پات تو بھیڑتے پھرا گزرنے انہاں کھڑا کے نوکر زلام دے دا اے تسا صدقے انہاں کھڑا کے نوکر زلام دے دا اے نالت سا مارا گیا غیرتہ لے آو جناب مسلم دے آو کے کمینہ ہاتھ پا باند کی تین پھر مجھ دباشا جی اگر ہاتھا گوبتے ہوں میں نہ تکو تماشا مارے بندہ ہاتھ نال بھچا کر گندائے عزتہ لے آو مسلم دے ہاتھ ہی میں بتے ہو یا اے نا میں کمم بار دے قضا میں کوئی وجہات قال ہی نہ جیڑا مسلم دے نہ اٹھا ہوئے جیڑا تماشا مارے آو مسلم دمو ان پھر ویندہ کوئی ان مارے آو مسلم دمو ان پھر ویندہ اکل مار کے آکے آ اللہ میں غریبا غیرہ تا لے جناب مسلم کو پکڑ کے گھینائیں ایک کمینہ دے دربار اچھ بغیرہ دا کرسی تے بیٹھا شریف آن دے ہون دے دربار کمینہ دیا ہون دے ان کچاریاں ایک کمینہ اپنی کچاریچ بیٹھا بغیرہ تا دے نہ ہونے ہی تیری زندگی بچ ویسی کو امیر ساتھ تو سن کے چپ کر گیاں جناب مسلم آدن میں دا امیر تاہی کا حسین پاسے نالو وینہ تجھ مرد چار جمد غریب کو امیر سدیہ میں دعا پڑے دیا دیکھوں امیر سدائی غریب سدیہ بنا بی بی آ دیئے میں دی دعا آئی تے ازال تے مسلم امیر سدیہ بنا غیرہ تا لے جناب مسلم دے ہاتھ بدے ہوئے مالک سے ہاتھ علی زندگی روے باپ سدلی شاہ کو اے انہ دا لاؤزین ہاتھ بدے ہوئے جناب مسلم دے اے کمینے آدن دارال مغم امارا دی چھاتے گھن ونجوں غیرہ تا لے جناب مسلم کو پکیڑ کے گھتی ویندے آئیں جڑے مولا دے زوار بیٹھین گوائی ڈیسین ڈھائی سو پوڑیا دارال مارا دی میں کوئی ذات آل محمد دی کل سامے کوئی ہو جائی پوڑی نہیں جائے مسلم دی پیشانی دا بوسا نکی دا ہوئے آدھ بدے ہوئے کوئی تماچہ مریندہ کوئی دھکے مریندہ ایک کمینے دوڑ کے آئے نہ تماچہ مارا ہے مجھے زیادہ نہ تادیا نہ مارا ہے آج ساز کی آدھ ہے تو تلو کے درے تہتے بچڑے لاب بین جناب مسلمہ دے میں تا سمجھا ماں کو مل پوسین غیرہ تالے جناب مسلم کو پکڑ کے گھنائیں دارو لمارا دی چاہتے جناب مسلم کر دین چکائی کھڑا جڑے علمانے دے مرید بیٹھے اور منزل سوکتے حسین دے دیرے پہ لگتے آئیں بادشاہ حسین کھوڑے دی زینچ جھڑایا آلیا زینہ کلماری عباس میرا حسین مر گئے غیرہ تالے آغازی کو لائے مولا جزا نہ کر دے جیدے کیوں رنائے سیادہ دے عباس منظر میں دے کہندہ تو دیکھ عزتہ لے آغاز میں دے ماں مگلیہ دراز کی تھی آئیں عباس دے جائے تب مسلم کر دین چکائی کھڑا غیرہ تالے آغازی آدھے مولا بیندے پھر کے دواز دے ہی دسا کونے عباس جدہ ہی اگل کی تھی ہے عزتہ لے فرمیندے نباز جوش نہ دکھاوے مولا تیری بیندہ پھر کا زامینے سیادہ دے جے کپرام مسلم ہی آدھے مولا مات خالی والہ نواز دے جازت رے سیادہ دے عباس لڑنا نہیں آدھے مولا میوان کے لڑسا نہیں ایک مینے سر کلم کرے زین میں چھوڑی چھوڑے زا ممبر دے کا زمیں سیادہ دے نجی میں ہوتاں نٹھائی میں تلے دیکھا میرا تالیہ بہاظر چاہے ایک بی بی اے تیری جولی منائی کھڑیے بی بی آدھے اللہ یاو میرے بچڑے دا وکیلہ ایزا تالیہ ایک مینے تلوار چاہیے ایک مینے وار کی دائے مسلم دا سار کلمہ ہے مرشلہ دا اللہ نہ کرے کہ تایا حادثہ ہو بنجے جڑے ہوتاں موجود کھڑے ہو میں ایک بی اے کو آگزین چل دی کرو چار پائی گھناؤ ممبر دے کا زمیں جلے مسلم چڑھائے ایک بی اے کو آگزین چل دی کرو رسیاں گھناؤ مسلم دے پائر چرسی پائنے تہرہ تالیہ پورا شہر پر آوڑا شروع کی دانے ایک بی بی اے جہن دیوان کھلے ہوئے حادثہ ہو جائے نا کے لاجور میں مالک ماتم قبول فرمائے